دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری ان ناروں کے ساتھ بیہار میں لوگ ڈاؤن کا آج پہلا دن ہے گولہ بزار کے کالی اس تھان چوک کی کل میں نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی ہر طرف بھیڑ افرا تفری لیکن آج سنناٹا ہے پندرہ مئی تک اب پرن لوگ ڈاؤن کا لوگوں کو پالن کرنا ہی ہوگا کیونکہ کرونا کی یہ دوسری لہر آفت بن کر آئی ہے اچانک اتنی سنکھیا میں کرونا پوزیٹف کے ملنے سے اسپتال میں بھی سنسادن کی بھاری کمی ہو گئی ہے اکسیجن کو لے کر لوگوں کی بیبسی لاچارگی اور مایوسی جگ ظاہر ہے لوگ ڈاؤن سے آرثک نقصان تو ضرور ہو رہا ہے لیکن بھیڑ بھارا اور لاپروائی سے بھاری جانی نقصان کا خطرہ بھی من رہا تھا ہائی کورٹ کے علاوہ آئی اے میں یعنی میڈیکل اسوسییشن آف انڈیا نے بھی بیہار سرکار سے لوگ ڈاؤن لگانے کو ضروری بتایا تھا اب لوگوں کو چاہیے کہ جب آرثک نقصان وہ جھیل ہی رہے ہیں تو اس کا پرن لاپ ملے اور شرگھاٹی میں کرونا کا چین ٹوٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ پرشاستن اور پولیس کی کاروائی کے بینا لوگ خود ہی لوگ ڈاؤن کا پالن کریں ہر حالت میں کرونا گائیڈ لائن کے حساب سے ہی اپنی ضروری چیزوں کی خریداری کریں بینہ ضرورت سڑکوں پر پیدل چلنا بائیک سے مٹرگستی کرنا ایسے لوگوں کو ان لوگوں کا دکھ سمجھنا چاہیے جن کا کوئی اپنا کرونا سے گرسیت ہے یا اسپتال میں اپنی ایک ایک سانس کو ترس رہا ہے اگر آپ اس سنکٹ کی گھڑی میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کرونا کو سماپ کرنے میں اپنا یوگدان ضرور دیجئے ہمارے پاس کچھ ایسے دکانداروں کی بھی تصویریں ہیں جو لوکا چھپی کا کھیل کھیل رہے ہیں گراہکوں کو الگ دوسرے راستے سے بلا کر لوگ ڈاؤن کے نیموں کو توڑ رہے ہیں اور اس میں کچھ اچھے دکاندار بھی یا تو بدنام ہوتے ہیں یا ان میں بھی لالت جاگریت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ایسے لوگ سماج کے دشمن ہیں جنہیں اپنے فائدے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا عمران علی شرگھاتی آج کل